مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں پیر میری لشارہ احمد اللہ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے غلام کے مقابلے میں پیر میری لشارہ احمد اللہ علیہ کے غلام مفتی حنیف قریشی مقابلے کے اندر آئے ان کا بڑا مرزا وہ بھی مناظرے کا چیلنج کر کے باہر نہیں نکلا اور آج ان کا چھوٹا مرزا وہ بھی مناظرے کا چیلنج کر کے باہر نہیں نکلا اسی لئے ہم کہتے ہیں اسیتے توڑا وڈا مرزا نہیں چلنے دیتا ہے چھوٹا مرزا تیشائی کوئی نہیں ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو اور عویس ربانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے مرزا انجینئر کو اکسپوز کیا اور اس کی اصلیت لوگوں کو دکھائی کہ لوگوں کو ورگلاتا ہے اور ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے ٹائم قیامت تک ہے لیکن جب چھبیس نومبر مناظرے کا دن جو تیر شدہ تھا اس دن وہ مقابلے کیلئے باہر نہیں آیا مفتی حنیف قریشی صاحب راول پنڈی سے چلے عویس ربانی صاحب کراچی سے چلے جہلم پہنچے لیکن اس کو اپنی اکیڈمی سے باہر آنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی اس لئے ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو اور عویس ربانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے مرزا جیلمی کا علمی تاقب کیا اور اس کی ہر بکواس کا علمی جواب دیا جتنے بھی علماء نے جواب دیا انہوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خصوص بالخصوص مفتی راشد محمود رزوی صاحب جنہوں نے مرزا انجینئر کی ہر بکواس کا علمی جواب دیا ہے اور اس کی ہر بکواس کا موت اور جواب دیا ہے اور اس لئے ہم مرزا کے فالورز اور اس کے سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے اب بھی حق کو پہچان لو اس لئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رئیو چوروں کی رکھوالی ہے